بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر نائن سیزن اوپ دی یئر آج لیسن نمبر نائن کی ایکچسائز کا فیفت لیکچر ہے اور ہم نے کرنا ہے پارٹ ایف پیج نمبر ہے نائنٹی نائن لیسٹارٹ پرننسیشن ہے گرامر کا پارٹ read these words aloud and use them in sentences اس نے کہا ہے کہ ان الفاظ کو انچی آواز میں پرہیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں مطلب will اور wheel hill اور heel اور fill اور feel will گاگی کے wheel پہیا اور hill پہاری heel زخم بڑنا fill پور کرنا اور feel محسوس کرنا انہیں sentences میں اس کا کر دیا ہے کام sentences میں separate کیا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہے جیس کے sentences جو کہ میں نے separate بنا دیا ہے جگہ نہیں تھی اب سب سے پہلا ہے جی will یہ گاہ بھی ہوتا ہے یہ گی بھی ہوتا ہے اور یہ گے بھی ہوتا ہے تو i will go to school tomorrow تو اس کا ہے the wound will heal soon زخم جلد ہی پڑ جائے گا پھر ہے جی fill fill mean پور کرنا fill in the blanks خالی جگہوں کو پور کریں بہت سیمپل اور feel mean محسوس کرنا i can feel his pain میں اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں will will hill heal اور fill اور feel meaning کے ساتھ میں نے یہ اس کے sentences بھی separate بنا دیا ہے تو ہماری یہ exercise کا pronunciation بھی جو ہے وہ complete ہو گیا آپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے page number ہے جی 101 اور exercise کا lesson number 9 exercise کا یہ last part ہے جو کہ ہے glossary let's start atmosphere ہے atmosphere کا مطلب ہوتا ہے جی فضاء نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو ٹھیک ہے our surrounding it get کی جگہ یا محول blossom blossom کا مطلب ہوتا ہے جی کھلنا our state of flooring pool کھلنے کا عمل کہہ دیں آپ ایسے کرتی ہوں یا side پہ دیکھ دیتی ہوں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے کھلنا and then ہے جی birds birds ko ہم کہہ سکتے ہیں کلیا flowers which are not yet fully open we pool جو ابھی تک مکمل نہ ہوئے ہوں پھر ہے جی fragrance fragrance کا مطلب ہوتا ہے خوش بو sweet smell اچھی خوش بو پھر ہے جی frequent frequent کا مطلب ہوتا ہے اکثر recurring at short interval جی چھوٹے وقفے سے بار بار ہونا آگے ہے جی greenery greenery mean hariyali green growing plants and their leaves loveliest جی سب سے پیارا third degree use کی ہے delightfully the most beautiful دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت then ہے جی manifest manifest کا meaning ہوتا ہے show something clearly یعنی کوئی چیز اچھے طریقے سے ظاہر ہونا کسی چیز کا پھر ہے جی آگے پیچیز پیچیز کہتے ہیں ٹکڑے کو small expenses contrasting with your surrounding اب یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے محول سے مختلف کچھ چھوٹے ٹکڑے کچھ چھوٹے کسی بھی چھوٹی چیز تو پیچیز وہی ہوتے ہیں نا تو ایک محول ہے اس میں مختلف یعنی ان کے جو background ہے اس سے مختلف کچھ چھوٹے چھوٹے جو پیسیز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں پیچیز اب next ہم دیکھتے ہیں پیریڈ پیریڈ ہوتا ہے دورانیا دس پیس آف ٹائم ٹیکن فر سم ٹو کپلیٹ اس کو اس کو اس کو کہتے ہیں اپنا نساب چکر مکمل کرنے کے لیے لیا گیا وقت یعنی ضروری نہیں ہے جس ہم کو س مکمل کرنے کے لیے اگر اس ے بول دیں وہ بھی پیریڈ ہوتا ہے کس فرس ٹم سے پہلے بس اتنا ہونا چاہیے وہ بھی کورس کمپلیٹ ہو گیا کورس میں ہاں پہ نساب بھی آجے گا کوئی بھی کام کام کمپلیٹ کرنے کے لیے لیا گیا وقت آگے جی ریپیڈلی ریپیڈلی ہوتا ہے تیزی سے جلدی تو quickly then ہے rare rare کا مطلب ہوتا ہے نایاب کوئی چیز کم available مطلب کم ہو available تو بھی آ سکتا ہے unusual not occurring very often جو اکثر نہیں ہوتی اور usual سے ہٹ کر ہے غیر ممولی scarcity scarcity کا مطلب ہوتا ہے جی قلت تو قلت کا جو ہے جو ایک grocery میں explanation دی ہے short supply کم جو supply کسی بھی چیز کی shadow ہے next وہ ہے جی گرنا گرانا یا گرنا تو give off اور out let fall give off جانے دی باہر جانا یا گرنا stream ہے جی ندی یہ last ہے اس کا stream ہے جی ندی اور a body of running water ایک چلتے ہوئے پانی کے زخیرہ کہہ دیں ہیں جس ہم کہہ دیں especially one smaller than river جو دریا سے چھوٹا ہوتا ہے اور flowing in a channel on earth اور زمین مر ایک channel کے شکر میں چلتا ہے اس کے ساتھ ہماری گلوسٹی کمپلیٹ ہوئی اور موسیقی